اسرائیل اس وقت تقریباً تمام ترغضہ کو دباہ کر چکا ہے لیکن ابھی تک اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے جسے لے کر اسرائیل اس جنگ میں اترا تھا اور وہ تھا حماس کا خاتمہ حماس کا تنل وارفئر سسٹم اس قدر مضبوط ہے کہ یو ایس انٹیلیجنس ایجنسٹی کے مطابق اسرائیل ابھی تک حماس کے صرف 20 سے 30 فیصد فائٹرز کو ہی مار سکا ہے جبکہ زیادہ تر حماس فائٹرز ابھی تک انٹرنلز میں موجود ہیں لیکن اسرائیل کو اب خطرہ صرف حماس سے نہیں بلکہ میڈل ایسٹ میں پہلے ایکسز آف ریزسٹنس سے بھی ہے جو اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے اس ایکسز آف ریزسٹنس میں یمن، سیریا، عراق اور لیبنان میں موجود ایسے پاورفل گروپس ہیں جنہیں ایران سپورٹ کرتا ہے یمن میں موجود ہوتھی سیریا میں موجود زینبیون بریگیڈ اور فاطمیون ڈیویجن عراق میں موجود قطب حزباللہ اور اسلامی ریزسٹنس ان عراق اور لیبنان میں موجود حزباللہ میڈل ایسٹ میں ایران کے لیے کام کر رہے ہیں ان تمام پروکسی گروپس کو ایران کی اسلامی ریولوشنری گارڈ کوپس یا قدس فورس سنبھالتی ہے جو ایرانی آرمی کی ایک برانچ ہے اور ایران سے باہر ایران کے تمام تر آپریشنز کے لیے ذمہ دار ہے یہ قدس فورس ان گروپس کو فرنڈز، ٹریننگ اور ویپنز خفیہ طور پر پروائیڈ کرتی ہے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جنگ شروع کرنے کے بعد یہ گروپ پورے میڈل ایسٹ میں اسرائیل اور امریکہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پچھلے چار مہینوں میں جہاں ایک طرف سیریا اور لیبنان میں موجود حزباللہ کی جانب سے اسرائیلی ملٹری سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے وہیں دوسری طرف جورڈن، سیریا اور اراک میں موجود امریکن بیسز پر اسلامی ریزسٹنس ان اراک کی جانب سے ڈیڑھ سو سے زیادہ دفعہ حملہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ ایکسز آف ریزسٹنس ریڈ سی میں سے گزرنے والی شپس کو بھی نشانہ بنا رہا ہے اور یو ایس اور اسرائیل کے لیے دردیس سر بنا ہوا ہے ہسٹری میں دیکھا جائے تو ایران اور اسرائیل کے ریلیشنز ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے اور دونوں ملک بڑے اچھے دوست تھے اور شاہ اف ایران رزا شاہ پیلوی کے دور میں ایران وہ دوسرا اسلامی ملک تھا جس نے 1948 میں اسرائیل کو ریکنائز کیا تھا لیکن 1979 میں ایران میں آنے والی اسلامی ریولیشن کے بعد رزا شاہ پیلوی کو ہٹا دیا گیا اور نئے بننے والے لیڈر آیات اللہ خمینی نے ایک انٹی اسرائیل فورن پولیسی اپنائی اور اسرائیل کے ساتھ تمام تر ریلیشنز کو ختم کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ لبنان میں حزباللہ کو بنا کر ویپنز اور فنڈنگ کی گئی تاکہ یہ گروپ لبنان میں اسرائیل سے لڑ سکے اور آج لبنان میں اسرائیلی بورڈر کے ساتھ حزباللہ سارے علاقے کو کنٹرول کرتا ہے امریکہ کی جانب سے 2003 میں عراق پر کی جانے والے حملے کے بعد ملٹنٹ گروپ آئیسیز نے عراق اور سیریا کے مختلف حصوں پر قبضہ کر لیا اور آئیسیز سے لڑنے کے لیے ایران نے مختلف شیعہ گروپ کو فنڈنگ ٹریننگ اور ویپنز پروائیڈ کیے 2019 میں آئیسیز کو تو ختم کر دیا گیا لیکن یہ ایرانی سپورٹڈ گروپ ابھی بھی عراق اور سیریا میں موجود ہیں اور اسرائیل اور یو ایس بیسیز پر حملے کر رہے ہیں جبکہ ہوتھیوں کی بات کریں تو 2014 میں شروع ہونے والی یمن سیول وار میں ایران ہوتھی گروپ کا سب سے بڑا ایلائی تھا اور یہی وجہ ہے کہ یہ گروپ ایران کے قریب مانا جاتا ہے لیکن ایران کیوں ان پروکسی گروپ کو اسرائیل اور یو ایس کے خلاف استعمال کر رہا ہے ایران کی جانب سے ان پروکسی گروپ کو استعمال کرنے کا مقصد فلسطین کے ایشو کو ایک گلوبل کوریج دینا ہے پچھلے کئی سالوں سے فلسطین ایشو کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے بھلا دیا گیا تھا لیکن ہماس کی جانب سے سات اکتوبر کو کیے گئے اسرائیل پر اٹیک اور ان پروکسی گروپ کی جانب سے یو ایس فورسز اور انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ پر کیے جانے والے حملوں کے بعد فلسطین پھر سے ایک میجر گلوبل ایشو بن چکا ہے اور امریکہ سمیت کئی یورپین ممالک بھی اب فلسطین میں ٹو سٹیٹ سولیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کے مطابق غزہ ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروسلم کو ملا کر اور یہی وجہ ہے کہ غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد بھی ایران اس جنگ میں خود نہیں اترا بلکہ میڈل ایسٹ میں موجود اپنے پروکسیز کے نیٹورکس کے ذریعے اسرائیل اور یو ایس بیسز پر اٹیک کروا رہا ہے کیونکہ اگر ایران اس جنگ میں اپنی فوج کے ساتھ اترتا ہے تو ایران کے خلاف امریکہ اور نیٹو ایلائز بھی اس جنگ میں شامل ہوں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا خطہ اس جنگ کی لپیٹ میں ہیں جس کی وجہ سے ریڈ سی میں سے گزرنے والی دنیا کی تقریباً پندرہ فیصد ٹریڈ ایفیکٹ ہو رہی ہے اور یورپ سے ایشیا تک پہنچنے کے لیے کئی شپنگ کمپنیز اب ریڈ سی کی بجائے ایک لمبا رستہ اختیار کر رہی ہیں جو ساؤتھ افریقہ کے قریب سے گزرتا ہے اس آلٹرنیٹیو ٹریڈ روٹ کی وجہ سے جہاں سامان پہنچانے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے وہی شپنگ کوسٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ایشیا سے نوردن یورپ تک ایک کنٹینر پہنچانے کی کوسٹ پندرہ سو ڈالر سے بڑھ کر پچپن سو ڈالر ہو چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کئی یورپین کنٹریز اب ٹو سٹیٹ سلویشن کو سپورٹ کر رہی ہیں تاکہ اس چنگ کو ختم کیا جا سکے اس کے علاوہ یہ پروکسیز میڈل ایسٹ میں اسرائیل کے بڑھتے انفلوانس کو بھی کاؤنٹر کر رہی ہیں کیونکہ دوہزار بیس میں عربوں اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو نورمت کرنے کے لئے ابراہم اکورٹ پر سائن کیے گئے جس کے بعد یو اے ای اور بہرین نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا جبکہ بعد میں مروکو اور سودان بھی اس اکورٹ میں شامل ہوئے اس اکورٹ کی وجہ سے اسرائیل انٹیلیجنس ایجنسی کو میڈل ایسٹ میں اپنا انفلوانس مزید بڑھانے کا موقع ملا جو ایران کے لئے کسی بڑے خطرے سے کم نہیں اس لئے ایران اپنی قدس فورس اور پروکسیز کے ذریعے سے اسرائیل انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو سیریا اور اراک میں ٹارگٹ کر رہا ہے اور سولہ جنوری کو ایرانی قدس فورس نے اراک میں موساد کے ہیڈکوارٹر پر بیلسٹنگ میزائل سے حملہ کیا ہے ایران ان حملوں کی وجہ سے سعودی حکومت پر بھی پریشر بڑھا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرے کیونکہ یو اے ای اور بہرین کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد یہ دکھائی دے رہا تھا کہ جلد ہی سعودی عربیہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا لیکن اب ایرانی حملوں کے بعد جہاں ایران کو مسلم دنیا میں ایک ہیرو کے طور پر دیکھا جا رہا ہے وہیں اگر سعودی عربیہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو اسلامی کنٹریز میں سعودی ایمیج کو خاصہ نقصان ہوگا اس لئے ایران جہاں ایک طرف اسرائیل کے خلاف میڈل ایسٹ میں کام کر رہا ہے وہیں دوسری طرف سعودی عربیہ سے بھی اپنے تعلقات کو بہتر کر رہا ہے اس ایکسیس آف ریزسٹنس پر جہاں ایک طرف اسرائیل لبنان اور سیریا میں بومنگ کر رہا ہے وہیں دوسری طرف یو ایس اور یوکے عراق اور یمن میں ہوتھی کنٹرولڈ علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں لیکن کیونکہ یہ گروپس کسی ایک ملک میں ہونے کی بجائے پورے میڈل ایسٹ میں پھیلے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں ختم کرنا ممگ نہیں اور فیوچر میں بھی یہ گروپس اسرائیل اور یو ایس کے خلاف استعمال ہوتے رہیں گے اس پورے پروکسز کے نیٹورک کو دیکھتے ہوئے ایران کو اگر اس وقت میڈل ایسٹ کی سب سے پاورفل کنٹری کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ ایران پروکسز کی جانب سے جاری حملے انٹرنیشنل کمیونٹی کو مجبور کر رہے ہیں کہ فلسطین کے ایشو کو حل کیا جائے اور پہلی دفعہ انٹرنیشنل کمیونٹی اسرائیل کے خلاف پولتی دکھائی دے رہی ہے